چاروں اطراف جو سرویس روڈ نکل رہے ہیں تمام سرویس روڈ کو بحال کرنے کے لیے بھی روڈ سے یہ لنک کرتا ہے اور سیدھا یہاں سے پلوان گوٹ کی سائٹ پر جو ہے یہ روانہ ہوتا ہے پلوان گوٹ الٹے ہاتھ پر سیدھے ہاتھ پر جو ہے وہ جینہ آئیونیو ہے یعنی کے ائرپورٹ اور اس ٹرانگ ٹریننگ سسٹم پر بھی کام کو کافیت تک مکمل کر لیا گیا ہے اور کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہاں پر مزدور موجود ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں نیچے بھی کرین مشینیں موجود ہیں اسلام علیکم جی اس وقت میں گلستان جہور چورنگی فلائی آور کے اوپر موجود ہوں اور اب آپ یہاں پر دیکھیں تمام چھت کے اطراف جو کام ہے اس کو شروع کر دیا گیا ہے تمام مشینیں جو ہے وہ نیچے لگائی گئی ہیں تاکہ یہاں پر جو چھت کے اطراف جو بھراو کا کام ہے اس کو مکمل کیا جا سکے اس وقت مشینیں جو ہیں پروپر کام کرنی ہے عوام کی بڑی تعداد ہے جبکہ اس کے ساتھ مزدور کی بھی بڑی تعداد اس بھراو کے کام پر موجود ہے جبکہ اس کے ساتھ تمام انجینئرز اور کانٹریکٹر بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ہی نیچے ٹکڑییں لگانے کا کام بھی کافی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ چاروں اطراف جو سرویس روڈ نکل رہے ہیں تمام سرویس روڈ کو بحال کرنے کے لیے بھی تمام کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے جگہ جگہ سے روڈ کو بحال بھی کر دیا گیا ہے یہاں سے کافی زیادہ آسانی ہو جائے گی جب یہ بھراو کا کام مکمل ہو جائے گا اس کی اوپر سے یو ٹرمز لکھ لیں گے یہاں سے ایک سلک لوگوں کو دوسری سلک سے دوسری سلک پار کرنے کے لیے بھی جگہ نکالی جائے گی جبکہ سامنے دیواروں کے لیے بھی بھراو کا کام کیا جا رہا ہے تو میں تھوڑا سا نیچے چلتا ہوں نیچے کے تمام مناظر جو ہے آپ لوگوں کو شیئر کرتا ہوں یہ میں اب یہاں سے سرویس روڈ کے اطراف چلتا ہوں اور سامنے ہی تمام مشینیں جو ہیں وہ بھراو کا کام کر رہی ہیں یہ فلائی آور تھا جس کے اوپر میں موجود تھا اور اب جو ہے میں فلائی آور کے نیچے کی طرف جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو قریب سے تمام یہاں کے جو مناظر ہیں کام کی وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں یہاں پر انسٹرانگ ڈرنیل سسٹم کا کام بھی مکمل ہو گیا فلائی آور پہلے ہی مکمل ہو چکا تھا اور انشاءاللہ بہت جلد یہاں کے انڈرپاس کو بھی مکمل کر لیا جائے گا سامنے تمام دیواروں کے لیے کام کیا جا رہا ہے جبکہ یہ دیکھیں سامنے ہی تمام مشینیں جو ہیں وہ یہاں پر لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ مشینیں لگی ہوئی ہیں سامنے اور یہاں پر جو ہے یہ بھراو کا کام کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں ابھی وہاں سے مشین آ رہی ہے مشین لگی گی پھر اس میں اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں سے یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پائٹ کے ذریعے اس کے پر بھراو کا کام کیا جا رہا ہے پورا بھسکونے تک کہ بھراو کا کام ہوگا یہ مکمل تھوڑا سا آگیا اب لوگو کو لگے چھل کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جمع ہے سامنے ادھر دیواروں کا کام بھی کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں تقریباً چھ سو میٹر پر مہویٹ یا انڈرپاس بنایا گیا ہے اور اور یہ انڈرپاس سامنے یونیورسٹی روڈ سے یہ لنک کرتا ہے اور سیدھا یہاں سے پلوان گوٹ کی سائٹ پر جو ہے یہ روانہ ہوتا ہے پلوان گوٹ الٹے ہاتھ پر سیدھے ہاتھ پر جو ہے وہ جین آئیونیو ہے یعنی کے ائرپورٹ اور دیکھا جا تو جو لوگ نیپا چورنگی سے آ رہے ہیں ان کے لئے کافی اچھا ہو جائے گا اور اس انڈرپاس کے ذریعے پلوان گوٹ اور ائرپورٹ والی سائٹ سے سیدھا ملیر تک آرام سے سفر کر پائیں گے جیسے کہ جہور موڑ سے آنے والے لوگ جو کامران چورنگی منور چورنگی کی طرف لنک کر رہے ہیں ان کے لئے یہ انڈرپاس کافی اچھا ہو گیا ہے اور یہ تمام کام جو اس وقت سن گورنمنٹس سرے انجام دے رہی ہے اوپر بھی لوگ کافی جمع ہیں یہ اس وقت ابھی تھوڑے دیر پہلے کام کو شروع کیا گیا ہے اور انشاءاللہ اللہ آج رات تک کہ یہاں کے کام کو مکمل کر لیا جائے گا مزید اب میں یہاں سے تھوڑا سا آگے چلتا ہوں اور آگے کی کچھ مناظر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا ویسے تو میں اکثر یہاں سے گزرتے رہتا ہوں کیونکہ میں یہاں پر قریب میں ہی رہتا ہوں تو اس لئے میرے یہاں سے گزرنا آسان ہوتا ہے تو اس لئے میں آپ لوگوں کو پل پل کی جتنی بھی ریپورٹس ہیں یہاں کی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں یہاں پر بھی دیکھیں کانکریٹ وغیرہ ڈالے جا رہے یہاں سے دیکھیں یہ سڑک کو بھی بھال کیا جا رہے اس کے اطراف اس ٹرانگ ڈرینگ سسٹم پر بھی کام کو کافیت تک مکمل کر لیا گیا ہے اور میں یہاں سے تھوڑا سا اتر کر آپ لوگوں کو آگے کی طرف تھوڑا سا دکھاؤں گا کہ یہاں پر کام کیا اور ٹکڑیوں کے لیے یہاں پر کام کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہاں پر تمام ٹکڑیاں جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں اور یہ لگانے کے بعد انڈر پاس کا جو زمینی سطح ہے وہ کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے مکمل ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ اور کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہاں پر مزدور موجود ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں نیچے بھی کرین مشینیں موجود ہیں دونوں اطراف جو ہے کافیت تک کے مکمل کیا جا چکے یہ سامنے دیواروں اگرہ کا کام بھی یہاں پر مکمل ہو چکا ہے تو یہ اس وقت چھوٹی سی اپ ڈیٹ جو ہے وہ میں گلستانے جہور کی سائٹ کی شیئر کر رہا تھا سامنے دیکھیں دمپر مشینیں جو ہیں وہ ریٹی لانے کا کام کر رہے ہیں کیونکہ یہاں کی سڑکوں کو بھی بحال کرنا ہے یہاں سے سرویس اوٹ تو اسے بحال ہو چکا ہے ٹرافک روا دوائے باقی جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ بھی مکمل ہو رہے ہیں تو مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں اپنے مذبان کو اجازت دیں اللہ حافظ